بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام بیک ٹو می چینل اگر ایک سوکی سی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی آج بنا رہی ہوں میں منگو کھیر بہت ہی زبدست اور مزے کی یہ بنتی ہے بہت آسان اور سمپل سی یہ ریسپی ہے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا منگو سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے بہت ہی زبدست آسان اور سمپل سی یہ ریسپی ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے لئے دودھ لیا ہے میں نے کھلا دودھ لیا ہے ایک کلو کنڈنس مل لیا ہے آدھا کپ آپ اس کی جگہ پہ چینی بھی ڈال سکتے ہیں الائچی ایسنس لیا ہے دو سے تین کترے اس کی جگہ پہ الائچی پاودر یا ثابت الائچی بھی ڈال سکتے ہیں ایک چوتھائی کپ میں نے چاول لیا ہے جس کو میں نے ایک گھنڈہ پہلے پانی میں بھگو دیا تھا یہ اچھے سے نرم ہو چکے ہیں اس کو گرائنڈر میں ڈالیں اور موٹا موٹا سا پیس لیں یا ہاتھ کے ساتھ بھی کرسکتے ہیں آموں کی کیوبز لیا ہے میں نے آدھا کلو اس کو بھی گرائنڈ میں ڈالیں اور بہت اچھے سے اس کو پیس لیں اور اس کا بہت اچھا سا پیسٹ بنا لیں سارے آموں کو میں نے بہت اچھے سے پیس لیا ہے اچھا سا پیسٹ بنا لیا اب اسے ہمیں کر لینا ہے بہت زیادہ تھنڈا فریزے میں رکھ کے کر لیں یا فریج میں رکھ کے کر لیں جمانہ نہیں ہے لیکن اسے بہت اچھے سے تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں چھوڑ دیں وٹی سی کڑا ہی لے لی ہے اس کے اندر جی درود ڈال دینا ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کھلا دودھ لیا ہے آپ ڈبے کا دودھ بھی لے سکتے ہیں ساتھی اس میں جو موٹے موٹے سے چاول ہم نے پیسے تھے وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے کنڈینس ملک بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کا لنک ڈیسکرپشن میں ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے بنا ہے اس کی جگہ پہ آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں کنڈینس ملڈ ڈالیں گے تو ٹیس بہت ہی مزے کا بنے گا الائچی ایسنس بھی اس کے اندر ڈال دیں ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں اب اسے چمر چلا چلا کے ہی پکانا ہے چمر چلانا اس میں بند نہیں کرنا کیونکہ چمر نہیں چلائیں گے تو اس کے اندر گھٹلیاں بن جائیں گی جو کہ کیر میں بلکل بھی اچھی نہیں لگیں گی اب اسے اتنا پکانا ہے کہ یہ گاڑی ہو جائے تو اسے چمر چلا چلا کے میں نے پکا لیا ہے کافی حد تک اور یہ کافی حد تک گاڑی ہو چکی ہے تھوڑی دیرے اس کو اور لگے گی اور یہ گاڑی ہو جائے گی یہاں پہ آگ کو بند کر دیں اسے چمر چلا کے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد جیسے فریج میں رکھ لیں اور اچھے سے تھنڈا کر لیں یہاں پہ کیر ہماری تھنڈی ہو چکی ہے جو آموں کا پیسٹ ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ بھی بلکل تھنڈا ہے دونوں کو آپس میں ملا لیں بہت اچھی طرح سے ان کو مکس کر لینا ہے بہت اچھے سے دونوں چیزوں کو یک جان کر لینا ہے بہت اچھے سے اس کی مکسنگ میں نے کر لی ہے یک جان کر لیا ہے یہاں پہ مینگو کی کیر ہماری تیار ہو گئی ہے مزید تھنڈا کرنے کے لیے آپ اسے باول میں ڈالیں ڈیکوریٹ کر لیں میں نے اسے پستہ بادام کے ساتھ گارنش کیا ہے آموں کے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز کٹے ہوئے ڈالیں ہیں بہت زبادہ سے مزے کی یہ ریسپی ہے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا جتنا تھنڈا کریں گے اتنی مزے کی لگے گی یہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیمڈک ساتھ شیئر کر دیں آپ نہیں بھی بنا رہے کوئی اور بنا لے گا کسی اور کو اچھی اور مزے کی ریسپی مل جائے گی اس کے ساتھ آجی اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں تو میں چینل کو سبسکرائب کر لیں وزٹ نہیں کیا تو وزٹ کر لیں تاکہ اس طرح کی سوکی سوکی مزے مزے کی اور بھی ریسپیز آپ کو مل جائیں آپ میر چینل کو وزٹ کریں میں آپ سے ملتی ہوں پہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ